کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ کی سنتوں میں رحمت ہے آپ کے عامال میں رحمت ہے سبحان اللہ یہ دیکھئے کہ جب کسی علاقے میں اس طرح کی بارش کے قلت اور پریشانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رحمت ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میری جو امتی ہو امت رحمت بن کر جیو تم اس علاقے کے لیے بارش کے لیے دعا کرو مطالبہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور کرتے ہی بارش برسی تو اس سے ہم بھی اللہ سے امید رکھیں گے کہ مسلمانوں سے علاقے کو فائدہ ہوتا ہے نہ کہ نقصان ہوتا ہے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی امتی رحمت بن کر جیتے ہیں لہٰذا ہمیں یہ پیغام بھی عام کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علیہ آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم احسان الہ یوم التین اما بعد ونزلنا من السماء ماء مبارک فانبتنا به من کل زوج بحیج حضر نگرامی چونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد صلاة الاستسقا پڑھی جائے گی انشاءاللہ چھے بج کے پیٹالیس منٹ پر اسی مسجد میں تو صلاة الاستسقا سے متعلق چند احکام اور مسائل اس سے پہلے ہم ابھی معلوم کر لیں سب سے پہلی بات اس کا مطلب کیا ہے سلاة الاستسقا استسقا کا مطلب ہوتا ہے بارش مانگنا بارش طلب کرنا پانی مانگنا پانی طلب کرنا اس کو کہا جاتا ہے استسقا اور اس نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا یعنی یہ نماز مستحب ہے ریکمنڈڈ ہے سنت ہے فرض اور واجب نہیں ہے قحصالی کے وقت میں بارش کی قلت کے وقت میں ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھ کر دعا استغفار کر کے اللہ سے بارش کا مطالبہ کرنا یہ استسقا ہے بارش کی قلت کب ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے قرآنی آیات اور نصوص سے احادث سے پتا یہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر دو تین اسباب ہیں جن کو ہم گدشتہ دروس میں معلوم بھی کیے ہیں پہلی چیز ناب طول میں کمی بیشی کی وجہ سے بارش کی قلت ہوتی ہے دوسری چیز زکاة ادا نہ کرنے سے بارش کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے جیسے کہ ہم لوگ پانچ گناہوں کی وجہ سے کئی سزائیں والی حدیث میں ابھی کل پرسو ہی معلوم کیے ہیں اور خلاصے کے طور پر دیکھا جائے تو گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جب قوم نوح پر قہل سالی آئی بارش کی قلت ہوئی تو نوح علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اِرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توب استغفار کرو گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ گناہوں کی پاداش میں تم پر اللہ کا غیز و غزب اترتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توب استغفار کرو تم توب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موصلہ دھر بارش برسائے گا اِرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اور اس کے ذریعے سے باغات کو کھیتیوں کو ہرا بھرا بنا دے گا اور تمہاری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو یہ بنیادی سبب ہے بارش کو روک لینے کا تو ہمیں سب سے زیادہ توب استغفار کرنا ہے گناہوں کو ترک کرنا ہے بارش کے قلت کے وقت میں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے اس کو صلات الاستسقا کہا جاتا ہے اس نماز کا طریقہ کیا ہے کیسے یہ نماز پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لیے کھلے میدان کا انتخاب کیا سب سے پہلے صحابہ اکرام میں آپ نے اعلان کروایا کہ فلا دن فلا وقت میں ہم صلات الاستسقا پڑھیں گے آدھا کریں گے اور آپ نے اس کے لیے کھلے میدان کا وہ آدھا کیا کہ کھلے میدان میں ہم لوگ پہنچیں گے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ عید عید کی نماز کی طرح جیسے عید میں کھلے میدان میں ہم جاتے ہیں پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں خدبہ دیتے ہیں دعا توب استغفار کرتے ہیں اس میں بھی اوہی ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ عید میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہیں اس میں اس کا الٹا ہوگا اچھے سے اچھا کپڑا نہیں بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا چاہیے اور آجزی انکساری کے ساتھ آوزاری کے ساتھ جانا چاہیے یہاں خوشی کا اظہار نہیں بلکہ غم کا اظہار اور غم کا اظہار بھی کیسے آجزی اور انکساری کرتے ہوئے بارگاہی الہی میں تو بستغفار کرنا دعا خیر کرنا چاہیے پھر آپ نے ممبر لے جانے کا حکم دیا ممبر لے جانے کا حکم دیا ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئی اب روایت دو طرح کی ہے کہ آپ پہلے خدبہ دیئے پھر نماز پڑھیں یا پہلے نماز پڑھیں پھر خدبہ دیئے دونوں طرح کی روایتیں آتی ہیں دونوں طرح جائز ہیں چونکہ صاحبہ کہتے ہیں کہ عید کی طرح تو پہلے نماز پڑھ کے بعد میں خدبہ دینا افضل ہے عید کی نماز میں خدبے میں ممبر نہیں ہے اور یہاں پر ممبر رکھا جائے گا ممبر رکھنا ہے اور امام کو چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھائیں نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ چڑھ کے ایک خدبہ دو خدبہ نہیں ایک خدبہ دیں اور اس خدبے میں بھی توبستغفار کی طرف اُبھارے لوگوں کو گناہوں کو تر کرنے کی طرف اُبھارے اور بارش طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں وہ دعا ہیں اور دعا بھی ایسے ہو کہ ہاتھ بہت زیادہ اٹھائیں اور ہاتھ کیسے اٹھائیں ایسے نہیں بلکہ الٹا اٹھانا ہے ہاتھ ہمیں الٹا اٹھانا ہے اس میں یعنی ہر چیز میں یہ بتانا کہ اللہ ہماری حالت الٹ گئی ہے حالت ہماری پلٹ گئی ہے ہمیں درست فرما دے ہاتھ اٹھانا یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی بغل کی سفیدی دیکھی اور استسقا کی دعا میں نبی نے اتنا ہاتھ اٹھایا کسی نماز میں کسی دعا میں آپ نے اتنا ہاتھ نہیں اٹھایا اس حدیث کو کچھ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ استسقا کے علاوہ کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا ایسا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے عاجز انکساری ہوتی ہے خالی ہاتھوں کو اللہ طرح پھیرتا نہیں ہے لیکن اس میں جتنا اٹھانا دوسری نمازوں میں اتنے نہیں اٹھانا دوسری دعاوں میں اتنے نہیں الٹا اٹھانا اور پورا اٹھانا ہے پورا اٹھانا ہے کہ ایک دم بغل ظاہر ہو ایسے دعا کرنا ہے اور اس کے بعد دعا میں امام کو چاہیے کہ اپنی چادر کو پلٹا لے چادر کو پلٹا لے اب اگر چادر اوڑے ہوئے نہیں ہیں جو آپ پہنے ہیں اسی کو آپ پلٹا لیں آپ پہنے ہیں تو اس کو الٹا الٹا پہن لیں اس سے یعنی حالت حالت حال میں بھی حالت قول میں دونوں اعتبار سے ہم یہ پیغام دیں کہ اللہ ہماری حالت بدل گئی ہے حالت بدل گئی ہے تو درست فرما دیں اب سوالیں پیدا ہوتا کیا جو مقتدی ہیں عوام ہیں وہ بھی اپنی چادر پلٹا لیں تو صحابہ اکرام میں صرف بعض کا یہ کہنا ہے ان کی روایت ہے کہ وہ تحول الناس اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی چادریں پلٹا لی ہے کچھ علامہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف امام کو پلٹانا ہے مقتدیوں کے لیے نہیں ہے لیکن راجع قول اس میں یہی ہے کہ دونوں پلٹالے بہتر ہیں کیا سب کے لیے پلٹانا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ نمازی ضروری نہیں ہے اس سے متعلق جتنے احکام اور مسائل ہیں سب سنت ہے مستحب ہے recommended ہے compressor یہ نہیں ہے کرنا اچھا ہے اگر کسی کے پاس possible نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ سلے ہوئی کپڑے نہیں پہنتے تھے ایک اور لیتے تھے اس کو پلٹانا آسان تھا اب ہمارے پاس نہیں ہے اٹلیسٹ آپ اتنا کریں جو ٹوپی آپ پہنے ہیں اسی ٹوپی کو کیا کر لیں پلٹا لیں پلٹا کے اس کو ٹوپی کو کم سے کم ایک کسی پر تو عمل ہو اسی کو پلٹا لیں کم سے کم اتنا کریں ٹوپی آپ پہنے ہیں جو بھی آپ ہو سکتا شرٹ ٹی شرٹ نکالنا مشکل ہے تو کم سے کم جو بھی آپ کے پاس جتنا میعصر ہو اتنا کر لیں اس کے بعد نماز نماز کے طریقے میں بھی تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے نماز دو رکعات ہیں عید کی طرح کہا عید کی طرح تو عید میں جس طرح سے پہلی رکعات میں سات زائد تکبیرات ہیں اور دوسری رکعات میں پانچ زائد تکبیرات ہیں اسی طرح پڑھنا ہے عید کے نماز میں جیسے نہ آزان ہے نہ اقامت ہے اس میں بھی آزان اور اقامت نہیں ہے پہلی رکعات میں سات زائد تکبیرات پڑھنا ہے دوسری رکعات میں پانچ زائد تکبیرات پڑھنا ہے اور تکبیرات کے بعد ساری نماز جیسے نماز ہوتی ہے ایک رکعات دو رکعات وہ اسے ہی ہے جیسے عیدائن میں پڑھتے ہیں اہی طریقہ ہے اب اس میں کچھ علامان اختلاف کیا ہے کہ عیدائن کی طرح پہلی رکعات میں سات زائد تکبیرات ہے یا نہیں ہے دوسری رکعات میں پانچ زائد تقبیرات ہے یا نہیں ہے کچھ آل علم کہتے ہیں کہ نہیں ہے صرف دو رکات نماز پڑھنا ہے نورمال نماز کی طرح ہے اس میں زائد تقبیرات نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر علامہ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید کی طرح نماز پڑھائیں اور عید میں چونکہ سات پانچ زائد تقبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہیں وہ اسے شکلبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان روایتوں میں خلل ہیں ان روایتوں میں مسائل ہیں جس میں یہ ہے کہ عید کی طرح ہے عید کی طرح کا مطلب وقت عید کا وقت ہے اس نماز کا وقت کب ہے جب سورج تلو ہو جائیں سورج اچھی طرح سے تلو ہو جائیں جو اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اسی سے اس نماز کا وقت بھی شروع ہوتا ہے اور عید کا وقت بھی اشراق کے نماز کے وقت یعنی سورج اچھی طرح سے تلو ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ ہوا اس کا وقت اور اس کا طریقہ اور طریقے میں زائد تقبیرات کے بارے میں بھی اختلاف ہیں لیکن اہل علم کا اکثر و بیشتر طبقہ یہ کہتا ہے کہ زائد تقبیرات دے دینا بہتر ہے اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نماز پہلے پڑھ کے خدبہ بات میں دے سکتے ہیں خدبہ پہلے دے کر بات میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نبی سے دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں اور چادر جو پلٹائی جائے گی وہ خدبے کی حالت میں خدبے کی حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتریں اترنے کے بعد قبلہ روک ہوئی اور نماز ادا کی اے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے دو رکعت نماز پڑھے دو رکعت نماز سے فارغ ہو کے آپ ممبر پہ چڑھیں اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد آپ نے خدبہ ارشاد فرمایا اور خدبے کے دوران قصرس سے اللہ سے دعا کرنا ہے اس خدبے میں واضح و نصیحت کم یعنی زیادہ توب استغفار صدقات و خیرات پہ اُبھارنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دعا دعا اللہ سے بارش طلب کرنے کی دعا خدبے میں کرنا ہے خدبے میں کرنا خدبے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو سمجھایا جاتا ہے وہی جو واضح و نصیحت اس میں قصرس سے دعا کریں اور دعا آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان پہ دعا کریں قصرس سے دعا کریں یہ صلات الاستسقاء کے تعلق سے چند معلومات چند باتیں تھی کہ اس نماز کو ہم اس وقت پڑھیں خلاص کلام یہ ہے کہ جب قحصالی آئے پریشانی ہو اس وقت پڑھیں اور نہایت آجیسے اور انکساری کے ساتھ باہر نکلنا میدان میں پڑھنا افضل ہیں لیکن اگر مجبوری ہو تو مسجد میں بھی جائز ہیں اور یہ دو رکعت مستحب نماز ہیں اس میں خدبہ بھی مشروع ہے خدبہ نماز سے پہلے نماز کے بعد دیا جا سکتا ہے اس میں دعا میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے الٹے ہاتھ اٹھانا اور بہت زیادہ اٹھانا چاہیے دعا کے لئے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھانا ہے اور امام قبلہ رکھ ہو کر چادرے پلٹائیں اور سارے لوگ بھی پلٹا لیں یہ زیادہ بہتر ہیں قیرات اس میں زور سے کرنی ہے یعنی جیسے عیدائن میں زور سے قرات ہوتی ہے اس میں بھی زور سے قرات کرنا ہے اور اس میں ازان اقامت نہیں ہے یہ اس نماز سے تعلق سے چند حکم اور مسائل تھے اگر کوئی بات کسی کے پاس ہے اس کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی بات رہ گئی ہو اس میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ یہ دعا پڑھئی ہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش عطا فرما ہمیں سیراغ فرما ہمیں سیراغ فرما اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اے اللہ تعالیٰ تو باران رحمت نازل فرما باران رحمت نازل فرما اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر دور عاجلا غیر آجل اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش عطا فرما اور رحمت کی بارش عطا فرما جس کے اندر بھلائی ہو خیر ہو ہریالی ہو خوشگواری ہو نقصان نہ ہو جلدی دے تاخیر سے مت دے یہ کہا پھر دوسرے چوتھی دعا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عوم الدین لا الہ الا اللہ يفعل ما يريد اللہ کے سوا کوئی معبد برحق نہیں اللہ جو چاہتا کرتا ہے اللہم انت اللہ اللہ عبادت کے حق دار لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی عبادت کے حق دار نہیں ہے انت الغانی تمہیں بینیاز و مالدار ہیں ونحن الفقراء اور ہم محتاج ہیں انزل علین الغائغ اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما واجعل ما انزلنا الی لنا قوة اور جو واجعل ما انزلت لنا اور جو تُو نے ہمارے لئے نازل فرمایا ہے اس کو بنا دے قوتا وبلاغن الاحین طاقت اور قوت کا ذریعہ یا روزی روٹی کا ذریعہ اگر قوتا پڑھیں وبلاغن الاحین اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کا ذریعہ اس بارش کو بنا دے اس طرح کے اور بھی کچھ دعائیں مسنون ہیں البتہ فلاسہ کلام یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر بھی اللہ تو ہمیں نفع بخش تعدیر فائدہ ہونے والی بارش عطا فرما اس طرح کے دعائیں کرنا مسنون ہیں اس سے جو اہم ایک پیغام جا رہا ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ کی سنتوں میں رحمت ہے آپ کے آمال میں رحمت ہے سبحان اللہ یہ دیکھئے کہ جب کسی علاقے میں اس طرح کی بارش کی قلت اور پریشانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رحمت ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میری جو امتی ہو امت رحمت بن کر جیو تم اس علاقے کے لیے بارش کے لیے دعا کرو مطالبہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور کرتے ہی بارش برسی تو اس سے ہم بھی اللہ سے امید رکھیں گے کہ مسلمانوں سے علاقے کو فائدہ ہوتا ہے نہ کہ نقصان ہوتا ہے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی عالمین کی امتی رحمت بن کر جیتے ہیں لہٰذا ہمیں یہ پیغام بھی عام کرنا چاہیے ایک بات یہ بھی ہے عام دعا میں بھی بارش طلب کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے یا ایک آدمی آئے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بہت پریشانی ہے بارش نہیں ہے تجارت و کاروبار ختم ہے فصلیں تباہ ہو چکی ہے جانور بھی مرنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیئے اور دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آسمان عبر آلود ہوا اور بارش خوب بارش برسی جب بارش برسنے لگے بارش ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھیں اللہم سیبا نافعا اے اللہ تعالی تو اس کو نفع بخش بارش بنا دے اور سود مند بنا دے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سے ہم توب استغفار کریں اللہ تو ہمیں بارش برسا باران رحمت سے تو ہمیں مالا مال فرمائیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ وحمد اشہدو اللہ الہی اللہ استغفر و قطو بیلائک صلی اللہ نبی محمد